میری یہاں کی صبح میں اور وہاں کی صبح میں کوئی فرق نہیں ہے میں وہاں بھی دیر سے اٹھتی تھی یہاں بھی دیر سے اٹھتی ہوں اچھا سنو تمہاری ایک ہی بیٹی ہے نا جو اس روز آئی تھی اچھا اچھا ہاں ہاں بالکل ہاں یہاں پر سب خیریت ہے الحمدللہ سنو دروازے پہ کوئی آیا ہے میں تم سے باد میں بات کرتی ہوں اللہ حافظ کون ہے آجائے چھکیا چاہے لے آیا وہ انیشہ اور مراد روڑ گئی صاحب تو وردش کر رہے ہیں اور انیشہ بی بھی آپ کے لئے ناچتہ بنوارے گی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں موسیقی 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 اس کو ابھی جمع کروا دیجئے گا اس کو تلے مرک کیجئے گا آتا سو سوچا آپ کو اپنی آواز سنا دیں کہیں بھول تو نہیں گئے کوئی انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کو کیسے بلا سکتا ہے خاص طور پر جب وہ اس کی زندگی کا ناسور بن گئی ہے آپ نے خود ہی خود کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے مجھ پر بھی جبر کریں اور اپنے دل پر بھی فون کیوں کی ہے یہ بتاؤ ہر بات یہی پوچھتے ہو کچھ اور نہیں ہے پوچھنے کے لیے کہ زندگی میں آگے کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے نا دیکھو روی تم دن با دن حد سے گزرتی جا رہی ہو ہائے آپ کو بتایا جب غصے میں بھی میرا نام لیتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا اور رہیمان میرے حد سے گزرنے کی تو اسے چھوڑے وہ جو آپ حد سے گزر چکے ہیں اس کا کیا دیکھو روی تمہاری شادی ہو چکی ہے تو میں اب یہ سب کل بھول جانا چاہیے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے مجھے نا اب آپ کے اور اپنے علاوہ کچھ نہیں سوچتا اور آپ کو بھی یہی سوچنا ہوں گا مچھے ہاں میری جگہ نہیں ہے نا اسی لئے یہ سب کہہ دیتے ہیں میرا سوچے روی تو کسی اور کا سوچت اس کا دل بند ہونے لگتا ہے میرا یقین کرے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اب وہ روی تو کسی اور کے قابل ہی نہیں رہی صاحب جی روی جو تم چاہتی ہو وہ نہ آج ہو سکتا ہے نہ کل ہو سکتا ہے نہ آنے والے کسی وقت میں ہوگا تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو کتنی دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں ہر طریقے سے سمجھا چکا ہوں خدا کا باستہ ہے میرے حال پر رحم کھاؤ ہلو مرات سب ہلو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی انیشہ بی بی نے آپ کے دل اور گھر پر بہت راج کر لیا اب باری میری ہے لیکن برباد ہونے کی نہیں آباد ہونے کی